ہیلو انہ السلام علیکم سٹوڈنٹس ہوب آل افیو بھی فائن سٹوڈنٹس مرٹم کے بعد جو ہے آج سے پھر آپ کی کلاسے جو ہے وہ ریزیوم ہوگ چکی ہیں تو ہم جو ٹاپک کرے تھے فورن پالیسی سے ریلیٹڈ اسی کو ہم آگے پروسیڈ کریں گے آج اور ہم دیکھیں گے کہ مزید فورن پالیسی جو ہے ہمیں کیا بتاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ذرا تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم نے کچھ دیفینیشن شیئر کی تھی اس کی امپورٹن شیئر کی تھی فورن پالیسی کے بارے میں بتایا تھا اس کی نیچر کیا ہوتی ہے نیچر کے بارے میں ہم نے بات کی پھر ہم نے دیفرنٹ جو ہے وہ جو ہے فیلوسفرز کو پڑھا اس کے بعد جو ہے ہم نے کچھ اس کے ڈیٹرمنٹس کی بات کی تھی کہ اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹرمنٹس ہیں اور فردر جو ہے ہم نے اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے بارے میں پڑھا تھا اس کی ٹھیک ہے شورٹ میڈیم اور لانگ رینج جو ہے ٹھیک ہے فردر جو ہے جو ہم نے فورن پالیسی فورمیلیشن پروسسس تھا اس کو بھی ہم نے سٹیڈی کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے تھے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ انسٹرمنٹس ہیں ٹھیک ہے آپ آج تھوڑا انسٹرمنٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ فورن پالیسی کے کچھ انسٹرمنٹس ہوتے ہیں کچھ ٹیکنیکس ہوتے ہیں فورن پالیسی کے اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنا دیکھئے انسٹرمنٹس جو ہوتے ہیں بیسکلی انسٹرمنٹس آپ کے پاس لکھا ہوئے ہیں کہ دیکھئے کچھ ٹیکنیکس ہوتے ہیں کچھ سٹریکٹیجیز ہوتے ہیں جن کو ڈاپٹ کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ اپنے جو 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 مقاصد ہیں اس کو آپ گین کرتے ہو ٹھیک ہے فورن پالیسی کے امریلا کے انڈر اوکے اب اس میں کون کون سی جو ہیں وہ انسٹرمنٹس آ جاتے ہیں فورن پالیسی کے سب سے پہلے آپ کے پاس ڈپلومیسی ہے دیکھئے جب بھی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی فورن پالیسی سکسیسفل ہو تو آپ ڈپلومیٹک ویسے ڈپلومیسی کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنی فورن پالیسی ابجیکٹیوز جو ہیں دنیا کو بتاتے ہو اپنی فورن پالیسی کے بارے میں آپ بتاتے ہیں ڈپلومیسی آپ کو پتہ ہے آٹ آف نگوسییشن ہے آپ نگوسییٹ کرتے ہو انڈریکشن کرتے ہو ڈیفرنٹ سٹیٹس کے درمیان ٹھیک ہے اور آپ on the basis of ڈپلومیسی آپ اپنا پیغام دنیا کو مجھ جاتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارا کیا مقصد ہے اور اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں میوزچل کوپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ پالیسیز ہوں گی ہم اپنی فورن پالیسی کے اگنس نہیں جائیں گے کبھی بھی تو کچھ آپ فلیکسیبیلیٹی شو کرتے ہیں کچھ آپ کے جو ہیں وہ آپ کو انہیں فلیکسیبیلیٹی شو کرتے ہیں جس طرح پاکستان اور ریشیا کے ریلیشنز آپ دیکھ لیجئے تو 2013 سے پہلے بہت یہ ایک ٹینس انوائرمنٹ تھا کولڈ وار کا ہی را ہم نے دیکھا اس کے بعد نائن الیون کا ہی را ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھیں کہ 2013 کے بعد جو ہے دونوں جو ہیں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنے باسٹ کو سائیٹ پہ رکھتے ہوئے اپنے ڈیفرینسز کو سائیٹ پہ رکھتے ہوئے یہ جو ٹپلومیسی ہے اس کو انہوں نے یوز کیا تاکہ آپ کی جو فورن پولیسی ہے ایک پروپر خوبصورت فورن پولیسی جو ہے وہ بنائیں تاکہ دونوں کو فائدہ ہو اس میں تو آپ نے کون سے ٹول کو یوز کیا فورن پولیسی اوبجیکٹیو گین کرنے کے لیے کون سے انسٹرومنٹس کو یوز کیا ڈیپلومیسی کو یوز کیا ٹھیک ہو گیا اچھا سیکنڈ جو اس کا ٹیکنیک ہے کہ اپنی فورن پولیسی کو آپ یوز کرتے ہو وہ ہے اللائنسز ٹھیک ہے آپ اللائنس بناتے ہو جس طرح پاکستان روشیا اور چائنہ کا ایک اللائنس بن رہے ٹھیک ہے آہ ساؤت ایشیا پھر امریکہ انڈیا کو آپ دیکھ لیجئے ایک اللائنس ہے ٹھیک ہے اسی طرح میڈلیس میں آپ چلے جائیے ڈیفرنٹ اللائنسز آپ کو ملیں گے نیٹو کو آپ دیکھ لیجئے اللائنس سسٹم ہے ٹھیک ہے میڈز کہ جب آپ فوراں پالیسی اوبجیکٹیو گین کرنا چاہتے ہو تو سمٹائنز آپ کسی کے ساتھ اتحاد کر کے بھی اپنے فوراں پالیسی اوبجیکٹیو جو وہ تینوں جو بہت 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 ٹھیک ہو گیا اچھا اچھا آپ کے پاس انٹرنیشنل ارگنیزیشن آ جاتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ فوراں پالیسی اوبجیکٹیو گین کرتے ہو سب سے بڑی اگزمپل انٹرنیشن اورگنیزیشن آپ کے پاس ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان چاہتا ہے کہ پالیسی لے کر آتے ہیں پیز اینڈ پروسپیرٹی ایٹ ریجنل لیول تو اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کہ ہمیں بہت سے چیلنیز کا سامن ہے تو آپ اپروچ کرو گے انٹرنیشنل اورگنیزیشن درمیان تو انٹرنیشن اورگنیزیشن جو ہے انٹرنیشن جو ہے وہ اس میں ڈیفرن سیشن کال کرتا ہے اور کوشش ہی ہوتی ہے پاکستان کی کہ اس کو پریشریز کیا جائے اور اپنی فورن پولیسی جو ہے جو پیز کی فورن پولیسی پروسپیرٹی کی ریجنل پروسپیرٹی کی پولیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے on the basis of the international organizations ٹھیک ہو گیا تو اس سے آپ کا جو فورن پولیسی کا دپارٹمنٹ وہ مزید سٹرنٹن ہو جاتا ہے پروپوگینڈا پروپوگینڈا کہتے ہیں to پروپوگینڈا کہتے ہیں غلط جو معلومات ہے یا غلط اٹیچوٹ کو پروموٹ کرنا اور یہ بڑا عام جب آپ چاہتے ہو کہ آپ کی فورن پولیسی کامیاب ہو تو آپ یہ دیکھئے کہ اب سٹیٹ آف ہنڈیا ہے وہ کس طریقے سے جو ہے جو ہے وہ یونیٹی نیشنز میں جاتا ہے اور دوسری سٹیٹ کو دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستان دہشت گرتی کا گڑ ہے یا یہاں سے ہو نہیں سکتا لیکن وہ پروپوگیٹ کس طریقے سے کر رہے کہ کوئی اپریسوٹ کر دیا کوئی ڈراما کر دیا ٹھیک ہے جس رہا آپ نے دیکھا 27 فیبرری کو جو کچھ ہوا رہا تو جس بیکاوز آف کہ اس کو پروپوگیٹ کیا جائے اور اپنے فورن پولیسی اوبجیکٹیو کو کیا جائے ٹھیک تو یہ پروپوگیٹ کی ایک میں نے آپ کو اگزیمپل دی دی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے فورن پولیسی اوبجیکٹیو اس کو گین کرتے ٹھیک ہے جو کہ ایک صحیح بات نہیں سمجھی جاتی جو ہے بیرمال اقوامی دنیا میں دیکھئی دیکھئی اگوانستان پہ اٹیک وہ تو امریکہ نے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف آخری حد تک جائیں گے اور جہاں بھی دہشت گرد ہوں گے ٹیرر ہوگا ہم اس کا پیچھا کریں گے چاہے ہمیں اس کے لئے کسی بھی سٹیٹ پر اٹیک کرنا پڑے جہاں بھی جانا پڑے دنیا میں اب اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے میلز کہ آپ نے ایک 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 سٹیٹ کیا ہو ہے اور اگر امریکہ جو کہ امریکہ لیٹ کر رہے ہیں نیٹو کو اور امریکہ نے اٹیک کیا اپنے اراغ پر 2003 میں تو جتنی بھی نیٹو پاور ہیں جو ممبر ہیں جو سٹیٹ ممبر ہیں وہ ممالک سب امریکہ کا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوا کہ آپ اپنے اوبجیکٹیز جو گین کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہو کیا تو اپنے اوبجیکٹیز کو گین کر سکتے ہو فار اگزیمپل انڈیا کے مقابلے میں پاکستان چائنہ ہے ایک ایکنومک اوریڈور آپ دیکھ لو تو اس کے لیے کلیکٹیو ٹاسک فورس بنا دی گئی تاک اس کو پرٹیکٹ کرے ٹھیک ہے جس میں پاکستانی اور چائنیز ٹروپس ہیں جو اس کے راستوں کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں کس کی اگر آپ دیکھو گوادر میں چلے جائیں تو گوادر میں آپ کے پاس ایک پروجیکٹ شروع ہو ہے سی پیک کا تو اس کی جو جو بیسکلی جو جو انفرس رکچر ہے اس کو possible damage سے بچانے کے لیے پاکستان اور چائنیز ملیٹری نے اپنے جو ہے task force جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور اس task force یہ task force بنائی گئی ہے یہ کام کرے گی دونوں کی مشترکہ سیکیورٹی وہاں پر ڈیپلائیمنٹ کی گئی ہے تاکہ یہ جو رونٹس ہیں سی پہ کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے کس سے پروٹیکٹ کیا جائے دیفینیٹلی آپ کے پاس جو آپ کا نیبر ہے جس میں جہاں پر lack of trust آپ کے پاس آ رہے اس کی against ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ہم نے mind میں رکھنا ہے تو last جو اس میں پوائنٹ ہے that is the military power ٹھیک ہے یا ہم کہتے ہیں کہ one man show آپ اس کو کہہ سکتے ہو ظاہری بات ہے کہ آج کل کے دور میں جو ملک جو ہے وہ military point of view سے ایک تو یہ economic point of view سے جو ملک سرونگ یا اسی کوئی سرونگ کا جو ہے وہ ایک مضبوط ملک کا درجہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے after 1973 جو آپ کو یاد ہے جو آئل امارک تھا جو کہ آئل restriction لگائی تھی جو Arab countries تھی ان کی طرف سے towards the west جس میں جو ہے اربوں کھربوں کا نقصان ہو گیا تھا economic economy جو سفر ہوئی تھی جو western ممالک ہیں especially امریکہ کو دیکھ لیں پھر یہ جو European state western Europe جو ہے وہ بہت سفر ہوا تھا اس کے بعد سے پورا paradigm shift آیا political affairs میں international affairs جو ہیں اس میں پورا completely shift آیا تھا اور according to which those countries which are economically strong will consider and will deserve the status of developed state ٹھیک ہے تو اس لئے دونوں interlinked ہیں اور ان دونوں کا رول جو ہے جو ہے ملک کی جو ترقی ہے یا کسی بھی ملک کا defense ہے اس کے لئے بہت important ہے ٹھیک ہے دونوں background ہیں تو military power جو ہے foreign policy کے tool ہے کہ through military آپ from foreign policy objectives وہ gain کرتے ہیں ٹھیک ہے اب امریکہ eliminate کرنا تھا القاعدہ کا نظریہ ہے ایڈیالوجی ہے extremism تو انہوں نے اکوانستان پر بھی attack کیا اور اسی طرح آپ دیکھئے دنیا نے بڑا فیور کیا آپ نے بڑا کام کیا ہے extremism کو eliminate کرنے میں تو means کے military power ہے یہ دنیا کا نظریہ ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ military power کے کس طریقے سے اپنے foreign policy objectives جو وہ gain کر رہے ہو فار example ابھی recently آپ دیکھیں کہ لداخ جو ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک territorial issue جو ہے وہاں پر clear cut policy ہے چائنیز کی کہ یہ area جو ہے وہ ہمارا ہے it belong to us unfortunately دونوں کے درمیان ڈسل ہوئی problem ہوا crisis بنا اور ہم نے دیکھا کہ میڈیا پر جو footage آئیں کہ جو چائنیز military انہوں نے کس طرح pushback کیا انڈین military کو لداخ سے ٹھیک ہو گیا تو means کے اب اس کے پیچھے کیا objective ہو سکتا ہے ایک بات دوسری بات آپ سی پیک دیکھ جو آپ کے ملک کو فیور نہیں کر رہی تو definitely اس کے against آپ کے پاس جو ہے آپ نے وہاں پہ جو ہے کوٹ کی ہوئی ہے تو military جتنی سٹرانگ ہوگی آپ کی اتنی جو foreign policy کی جو objective ہیں آپ کے پاس chances آئیں گے کہ آپ اس کو good way گین کر سکو تو آج کے سکتے ہیں اور google classroom پہ مجھے آپ access کر سکتے ہیں thank you very much and have a nice day